جیون بہت ہی مولوان ہے اس مولوان جیون کو سارتک بنانے کے لیے جیون کو سارتک بنانے کے لیے گروہ کی آوش رکھتا ہے جب تک وہ گروہ کی سرم میں نہیں جائے گا تب تک میں کون ہوں جگت کیا ہے بندن کیا ہے موکش کیا ہے آتما کیا ہے پرماتما کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے ان کو سنسار کو سمجھ لے گا جان لے گا لیکن اپنے آپ کو نہیں جانے گا اپنے آپ کو جاننے کے لیے گروہ کی آوش رکھتا ہے شدگو شریف شال دیو نے مکتی دوار میں کہا ہے بھکت برت پارک ستھر رہ کر اپنوں کاج جائی یوکتہ پرابت جس تس پرارب دنواج شدگو شریف شال دیو کہتے ہیں بھکتی کر کے برت نام بیراغ کر کے اور پارک ستھر پارک ستھر کا عرص ہے شروع پشتھر کا بیہاس کر کے شروع پشتھر کو لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے شروع پشتھر کا اور سادارن کا ہیں تو اس کو کہیے آت میں ستھر اپنی آتما میں ستھر بھکتی کر کے بیراغ کر کے اور آت میں ستھر کر کے لوگوں کو کلیان کرنا چاہیے جیون کے تین رتن ہیں بھکتی برت نام بیراغ اور آت مستتی یہ جیون کے تین رتن ہیں وہ رتن ہیں پناہ پکراج نیلم یہ رتن ہیں وہ تو جڑ ہیں وہ جڑ ہیں لیکن ان کا بھی اپنی جگہ پر مہت ہے کوئی ایک رتن کو بنا لیتا ہے تو لاکھوں روپے مل جاتے ہیں اور وہ روپے سے اپنا سریر کا نروائے ان رتنوں سے سریر کا نروائے ہوتا ہے سریر کا نروائے ہوگا آپ مکان بنا سکتے ہیں گاڑی کھری شکتے ہیں کپڑے کھری شکتے ہیں اور بھی سنسار کی ساری چیزیں کھری شکتے ہیں تو اس دھن کا بھی اپیوگ ہے لیکن وہ دھن سے جو یہ دھن ہے یہ دھن مہت پورن ہے کیونکہ اس دھن سے ہم صدیو کے لیے ہمارے جو من کی جلن ہے ہمارے من کی جو ٹیش ہے ہمارے من کے جو بکار ہیں وہ ایک دم ختم ہو جائیں گے اس دھن سے لوگ یہ دھن لوگ بکتی دھن بیراغ دھن اور سروپشتی دھن یہ واسطیبک دھن ہے اور اس دھن کو کوئی اپنے جیون میں اتارے گا تو جیون کا نقصہ ہی بدل جائے گا جیون ایک دم صدندر ہو جائے گا سکھی ہو جائے گا اور دکھوں سے ایک دم مکت ہو جائے گا سارے لوگ سنسار میں آ کر کے دکھی ہیں وہ راجہ کوئی راجہ ہے مہاراجہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت سکھی ہے کوئی سیٹھ ہے بہت پیسے والے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت سکھی ہے لیکن ان کے اندر میں بھی دکھ ہے دکھ سے وہ مکت نہیں ہوئے ہیں مہاتمہ بدھ تھے مہاتمہ بدھ تھے جب وہ گھر میں تھے راجہ تھے اور ان کے بعد بہت جمین جا جات تھی راج کاج تھا سب کچھ تھا لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یہ دکھ کیوں ہے ہم دکھی کیوں ہیں اتنا راج پاٹ ہوتے ہوئے اتنا جو ہے دھن ہوتے ہوئے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دکھی کیوں ہیں تب وہ بیچار کرتے 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 بیچار کیے ہیں یہ دکھ جو ہے یہ من کا دکھ ہے اور اس لئے ہم دکھی ہیں اور وہ پھر وہ مہاتمہ کی سرن میں چلے تبشہ کرتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں تبشہ کرتے ہیں تبشہ کرتے کرتے پھر وہ مہاتمہ کی سرن میں جاتے ہیں مہاتمہ کی سرن میں جا کر کے بودھ کو پرابت کرتے ہیں اور اس کے انسار چلتے ہیں تو ان کا جیون کتنا مہان ہو گیا آج مہاتمہ بودھ بھارت بس میں چھائے ہوئے ہیں بچہ بچہ مہاتمہ بودھ کو جانتا ہے اور مہاتمہ بودھ ایک دم مہان پرس ہوئے ہیں مہاتمہ بودھ اور کبیر صاحب یہ دونوں مانوطہ وادی سندھ تھے انہوں نے اوپر کوئی بید ہے اس کو نہیں ماننا ہے بید ہیں ٹھیک ہیں بیدھ کبیر صاحب پر کہتے ہیں بیدھ کتیب بیدھ کتیب کو پڑھو بیدھ کو پڑھو قرآن کو پڑھو بائبل کو پڑھو لیکن اچھی باتیں ہیں ان کو مانو لیکن ہندو یہ لوگ مانتے ہیں کہ بیدھ قرآن ہیں یہ عیشور نے بھیجے ہیں عیشور کے دیئے ہوئے دین ہے اور ہندو لوگ مانتے ہیں جو بیدھ ہے وہ عیشور کا دیا ہوا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ عیشور کوئی کتاب نہیں لکھتا ہے عیشور کوئی کتاب نہیں لکھتا ہے کوئی بانی نہیں بناتا ہے اسوار لوگوں کی کلپنا ہے یہ منوس کی دین ہے منوسی نے بیت کے دیب لکھے ہیں منوسی نے مندر مسجد بتائے ہیں اور منوس نہ ہوتا تو یہ اس کا بکاس کہاں سے ہوتا منوس نہ ہوتا تو یہ معائل ہے اور بھی تمام چیزوں کی کھوچ کون کرتا سارے بگیان بگیان کا کھوچ کرنے والا منوسی ہے منوس سنسار میں سب سے مہان پرانی ہے مہاں بھارت میں آیا ہے میں ایک گوپنی بات چھپی ہوئی بات بتاتا ہوں وہ کیا ہے منوس سے بڑھ کر کے سنسار میں کوئی دوسرا پرانی ہے ہی نہیں منوس سے بڑھ کر کے سنسار میں کوئی بھی دوسرا پرانی نہیں ہے منوس سب سے سریشت پرانی ہے تو منوس ہے یہ معنی منوس ہے وہ ایشور ہے بھگوان ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں جانا ہے اپنے آپ سے اپرچت ہے کبیر صاحب نے کہا ہے سب کی اتپا دھرتی سب جیون پرتپال دھرتی نہ جانے آپ گوڑ ایسا گرو بشار دھرتی جانے آپ گوڑ کبھی نہ ہوتی ڈول یہ دو ساکھی ہیں لیکن بہت ہی مہت پورڑ ہیں سب کی اتپا دھرتی دھرتی نام پرتبی پر سب اتپا ہوتا ہے گہوں ہے چاول ہے مٹر ہے مونگ ہے یہ سارے اناج جتنے پرکار کے اناج ہیں وہ سب کو پیدا کرنے والی پرتبی ہے جتنے کوئلہ کھدان ہے سب کو پیدا کرنے والی پرتبی ہے اور بھی سب پرتبی پر پیدا ہوتا ہے کوئلہ بغیرہ کھدان ہے یہ بھی پرتبی پر پیدا ہوتی ہے پرتبی ہے وہ سب کو پیدا کرتی ہے لیکن دھرتی نہ جانے آپ گوڑ پرندوقہ اپنے گوڑ کو نہیں جانتی ہے اپنے گوڑ کو نہیں جانتی ہے اپنے مہت کو نہیں جانتی ہے کہ ہم اناج پیدا کر رہے ہیں کھرچ پدار پیدا کر رہے ہیں کوئلہ پیدا کر رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے جتنی چیزیں نکلتی ہیں سونا چاندی سب پرزویش ہی نکلتا ہے تو سب کی اتپر دھرتی دھرتی سب کو اتپرن کرنے والی ہے سب کو اتپرن کرتی ہے لیکن دھرتی نہ جانے آپ کو دھرتی اپنے گڑ کو نہیں جانتی ہے کہ میں گہوں پیدا کر رہا ہوں جانتی ہے دھرتی اپنے گڑ کو نہیں جانتی ہے دھرتی جڑ ہے پرتوی جل اگنی وائیو آکاس آکاس کوئی وشتو نہیں ہے آکاس کوئی تتو نہیں ہے آکاس کہتے ہیں آکاس ہم لوگ آکاس میں بیٹھے ہیں آکاس پول سون ہے آکاس میں کوئی گڑ دھرم نہیں ہے جو پدارت ہوتا ہے اس میں گڑ دھرم ہوتا ہے پرارت ہوتا ہے اس میں گڑ دھرم ہوتا ہے تو یہ آکاس کوئی پرارت نہیں ہے لیکن سنگیہ روح میں مان لیا جاتا ہے کہ آکاس ہے کیونکہ آکاس بیٹھے ہیں کبھیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پانچ تت کا پوتلا مان لیا نام ایک کلا کے بیچھ رے بکل ہو سب تھام پانچ تت انہوں نے بھی کہا ہے کہ پانچ تت کا پوتلا یہ سریر ہے اس کا نام بھی مان لیا گیا ہے لیکن ایک کلا کے بیچھ رے ایک کلا سے بچھر گیا ہے ایک کلا اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے جیو کو نہیں جانتا اپنے کو نہیں جانتا ہے اس لیے بیاکل ہو سب تھام بیاکل ہو کر کے بیاکل ہے در بہ در بھٹک رہا ہے ہمارے پاس دھن ہو جائے لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ ہو جائے تو ہم سکھی ہو جائیں ہمارے پاس چار تلے کی بیڈنگ بن جائے تو ہم سکھی ہو جائیں تو اس پرکار سے وہ سنسار میں باہر کی بشتوں میں سوچتا ہے کہ ہمیں سکھ ملے گا لیکن سکھ باہر کی بشتوں میں نہیں ہے باہر کی بشتوں میں نہیں ہے اپنے اندر جہاں کہے گا تب اس کو پتہ لگے گا موکوں کان ڈھونڈے بندے میں تو تیرے پاس میں موکوں کان ڈھونڈا ہے باہر ہے ہی نہیں باہر تم کو پرانی ملے گے پتہات ملے گے یہ سب ساری چیزیں ملے گی لیکن اندر کی یاترہ کرنا چاہیے اندر کی یاترہ نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے کبھی دھیان نہیں کرتا ہے کبھی اپنے من کو اندریوں کو سبحس نہیں کرتا ہے کبھی بیٹھ کر کے اندر میں جھاکتا ہی نہیں ہے اندر والے کا اس کو بودھ ہی نہیں ہے کہ اندر میں کیا ہو رہا ہے باہر پڑا ہوا ہے باہر گنتی کر رہا ہے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کی اتپر دھرتی سب اتپر کرنے والی دھرتی ہے دھرتی پر سب اتپر ہوتا ہے لیکن دھرتی اپنے گھڑ کو نہیں جانتی ہے دھرتی نہ جانے آپ گھڑ دھرتی سب کی اتپر دھرتی سب جیوان پرتپال اور سب جیوان کا پرتپال دھرتی سے ہی ہو رہا ہے ابھی آپ کے پردیش میں یہ دھان نہ ہو تو کیا کھائیں گے سب کا پرتپال کرنے والی دھرتی ہے تو سب کی اتپر دھرتی سب جیوان پرتپال دھرتی نہ جانے آپ گھڑ لیکن دھرتی اپنے گھڑ کو نہیں جانتی ہے اپنے گھڑ کو نہیں جانتی ہے کہ میں سارے اناج پیدا کر رہا ہوں سارے کھلن پیدا کر رہا ہوں ساری چیزیں من سے پیدا ہو رہی ہیں ایسا یہ اس بات کو وہ پرتپی نہیں جانتی ہے دھرتی نہ جانے آپ گھڑ ایسا گروہ بیچار گروہ بیچار نام سریش بیچار اس سریش بیچار کو پرتپی نہیں جانتی ہے دھرتی نہ جانے آپ گھڑ اگر دھرتی اپنے گھڑ کو جانتی تو وہ چلائے مان نہ ہوتی چلائے مان نہ ہوتی اس پر بھوکم بھوکم کچھ نہ آتے وہ ایک دم دھرتی نہ جانے آپ گھڑ کبھی نہ ہوتی ڈول اور تل تل گروی رہتی وہ تل تل نام سربانگ گروی نام بجندار رہتی اور کبھی نہ ہوتی ڈول کبھی وہ ڈول نہ ہوتی کبھی بھکم بھکم نہ آتے تو کہنے کا عارض یہ ہے کہ دھرتی میں دھرتی سب جیبن کو اتپن کرتی ہے لیکن دھرتی اپنے گھڑ کو نہیں جانتی ہے اسی پرکار سے صاحب ایک ادارن دے رہے صاحب ادارن دے رہے ہیں کہ دھرتی ہے سب چیزوں کو اتپن کرتی ہے سب کا پرتبال کرتی ہے لیکن دھرتی اپنے گھڑ کو نہیں جانتی اپنے گھڑ کو جانتی تو چلائے مان نہ ہوتی اسی پرکار سے جو منصر ہے یہ اپنے گھڑ کو نہیں جانتا ہے اپنے گھان گھڑ کو نہیں جانتا ہے اس کا میرا گھان گھون ہے اور میں کتنا سریشت ہوں منصر سے بڑھ کر گئے اور کوئی دنیا میں کوئی بھی بس تو سریشت نہیں ہے منوس سب سے سریشت پرانی ہے لیکن منوس نے اپنے گھڑ کو نہیں جانا ہے کبھیر صاحبی کہتے ہیں مانس تیرا گھڑ بڑا منوس کے اندر میں گھڑ بڑے ہیں گھڑ کا یہ دیاج ہمانسہ دھیر بچار یہ بڑے ہیں اور گھڑ اس کا گھان گھڑ ہے منوس کے اندر میں گھان گھڑ ہے یہ بڑا ہے جیو کا صرف کیا ہے جیو کا صرف گھان گھان صرف ہے گھان گھڑ ہے وہ گھان گھڑ سے سب کو جانتا ہے یہ گھان گھڑ کے دوارہ سب کو جانتا ہے سب کو جانے سے سر وہ اسے نیار ہو رہے ہیں اس سے سب کو جاننے والا ہے سب سے الگ ہے سب سے سریشت ہے سب سے مہان ہے اس کے مقابلے میں سنسار میں کوئی مہان پرانی ہے ہی نہیں نہ کوئی دیوی ہے نہ کوئی دیوتا ہے نہ کوئی بھوت ہے نہ کوئی پریت ہے نہ کوئی عیشور ہے نہ کوئی بھرم ہے یہ تو سب منوس کی کلپنا ہے وہ کلپنا میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے کہ میں کتنا مہان ہوں اپنی مہانتہ کو نہیں جانتا ہے کیونکہ یہاں آ کر کے سنسار میں آ کر کے منندریوں کی چکر میں پڑھ گیا ہے بشیوں کی چکر میں پڑھ گیا ہے مایا کی چکر میں پڑھ گیا ہے اس لئے اپنی شکتی کو کھو دیا اپنی شکتی کو برواد کر دیا اپنے کو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے ہیں پرنسیپل ہیں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں نیتہ ہیں پروپیسر ہیں پردان منتری ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں منوس ہوں ان سے پوچھو کہ منوس کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایڑی سے چوٹی تک دکھتا ہوا جو یہ سریر ہے اس سریر کو ہی اپنا مانتے ہیں اسٹریاں ہیں ناریاں ہیں وہ اپنے سریر کو مانتے ہیں سریر مان کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہم اسٹری ہیں پروس ہے وہ سریر مان کر کے کہتا ہے کہ میں پروس ہوں اسٹری پروس یہ گھٹ ہے گھٹ نام سریر سریر کسی کو اسٹری کا ملا ہے کسی کو پروس کا ملا ہے لیکن اندر میں جو میتو کہنے والا ہے بھوننے والا ہے وہ تو سری سے الگ ہے وہ سری سے الگ ہے وہ اجر ہے ہمارے اکھنڈے ابناسی ہے اس کا کبھی ناش ہوتا ہی نہیں آپ کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے ابناسی ہیں ابناسی ہیں لیکن یہاں آ کر کے یہ بشیوں کی چکر میں پڑ کر کے اور یہ مانسی بیکاروں کے چکر میں پڑ کر کے کام کرو لوگ موئے کے چکر میں پڑ کر کے راک دیش کے چکر میں پڑ کر کے اپنے کو ایک دم کھو دیا ہے اپنے کو ایک دم برباد کر دیا ہے اپنے کو کچھ نہیں جانتے ہیں اور وہ منوں سے نمعلوم کیا کیا کرتا ہے ہم لوگ بھرمن کرتے ہیں سنسار میں گھومتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ملتا ہے جو دربسنوں سے موقع سب مو بھرے ہیں کوئی بیڑی پی رہا ہے کوئی تمہ کو کھا رہا ہے کوئی گھڑکا کھا رہا ہے کوئی سراب پی رہا ہے سب لوگ اپنے جیون کو وہ مانتے ہیں کہ منوں جیون ملا ہے تو اسی کے لئے ملا ہے سب جو ہے وہ اپنے جیون کو برباد کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں کتنا مہان ہوں کبھی صاحب کا بھیجک پڑھی ہے کبھی صاحب نے کہا ہے ہنسا تو تو سوارڑ بھرن ہے سوارڑ بھرن کہتا ہے اتم بھرن گھان بھرن ہے ہنس کہتے ہیں منوس کو ہنس کہتے ہیں جیو کو چیتن کو آتما کو تو یہ ہنس ہے منوس ہے جیو ہے یہ سوارڑ بھرن ہے اتم بھرن ہے گھان بھرن ہے جیو کا شروع گھان بھرن ہے اور ہنسا تو تو سبل تھا سبل نام صرف سکت مانتا تیرے اوپر کوئی شکتی نہیں نہ کوئی اسور ہے نہ کوئی بھرم ہے نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی دیوی ہے نہ کوئی دیوتا ہے کوئی اوپر ہے ہی نہیں ہمارا تارنے والا کوئی نہیں ہے ہمارا تارنے والا ہے سجل جب ہم سنتوں کی شنگت کریں گے جب اس گیاں بچار کو دھارن کریں گے جب ہم سادنا کریں گے تب ہی ہمارا ادھار ہوگا بنا سادنا کے ادھار نہیں ہو سکتا ہے منوس کو شوادھائے کرنا چاہئے شوادھائے کرنا چاہئے شوادھائے ساتسنگ اور سادنا یہ ج�ون کے یہی تین رتن ہیں یہ جیون کے تین رتن ہیں اگر وہ شوادھائے سوادھائی کہتے ہیں سدگرنتوں کا عدیان عدیان نہیں کرے گا کوئی دن بھر میں ایک پیج بھی نہیں پڑھتے ہیں دن بھر ہو جاتا ہے کام میں ایک پیج بھی پسٹک کا ایک کتنے جگہ پر پسٹک رکھے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں پسٹک پڑھتے ہیں کہ یہاں ساپ پڑھتے ہیں کون پڑھتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہے پڑھتے نہیں وہ ایسا کہہ دیتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پہلی بات ہے پسٹکوں کو پڑھنا چاہیے دھارمک پسٹکوں کو پڑھنا چاہیے ناریوں کو بھی گھر گرسی کا کام کر کے بھوجن بھنڈار بنا کر کے بھوجن کر کے بہت سمجھ رہتا ہے یہ اپنا چار لوگ اکٹے ہو جائیں کہ تمہارے کیا بنا ہے تمہارے کیا بنا ہے یہ ہے وہ ہے وہ اس انسار کی بات کریں گے سادی بیائی کی بات کریں گے بال بچوں کی بات کریں گے اور بیوار کی بات کریں گے کھیتی باڑی کی بات کریں گے پرندو اپنے کلیان کی بات تو ہے ہی نہیں کلیان کی بات سننا ہی نہیں ہے جانتے ہی نہیں کلیان کیا چیز ہے اتنا گر گیا ہے اتنا گر گیا ہے جیسے گین جب اوپر سے چھت سے گرتے ہیں ایک سیڑی دو سیڑی تین سیڑی چار سیڑی پانچ سیڑی گرتے 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 ایک دم نیچے آ جاتی ہے ایک دم نیچے آ جاتی ہے اسی پرکار سے منوس ہے وہ اپنی مانتہ سے گرتے 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 ایک دم گر گیا ہے لیکن صاحب ساس دیتے ہیں احمد کراتے ہیں تو تو شبل تھا ہنزہ تو تو شبل تھا سرف سکتوان تھا لیکن تو نے اپنی چال کو ہلکہ بنا لیا چال نام آچرن تو نے آچرن کو اتنا ہلکہ کر لیا ہے کہ ایک بیڑی کو کہو کہ بیڑی کا تیاغ کر دو تو بیڑی کا تیاغ نہیں کر پاتا ہے ایک منصر ملا بہت بیڑی پیتا تھا وہ کاریگر تھا یہ اینٹ کا کام کرتا تھا تو اس سے کہا بیڑی کا چھوڑ دو کیوں تم اتنی محنت کرتے ہو پیسہ پیدا کرتے ہو اور اس میں پھونک رہے ہو تو بیڑی کا تیاغ کر دو تو کہا تو مہاراج ہم تیس روپے کی بیڑی پیتا ہوں روز روز تیس روپے کی بیڑی پیتا ہوں میشتری کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن بیڑی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں دیکھو کتنا اس کی آسکتی ہو گئی ہے بیڑی میں اسی پرکار سے سرابی کو کہا جا کہ تم سراب کو چھوڑ دیئے تمہارے بال بچے ہیں گھر میں ان کو تم پڑھا نہیں سکتے ہو وہ تمہارے رکھڑ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے بالے رکھڑ جائیں لیکن ہم سراب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو لوگوں کی عادت اتنی غلط ہو گئی ہے ایک لڑکا تھا چھوٹا سا لڑکا تھا اس کو گھڑ کھانے کی عادت تھی گھڑ کھاتا تھا تو گاؤں کے لڑکے جو اکٹھے ہوں اور وہ گھڑ کھانے کی عادت ہے وہ تھوڑا تھوڑا گھڑ دیں اور کہیں کہ ایک ایک مکہ ماریں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا گھڑ دیں اور اس کو مکہ مارنا سروع کریں مارتے 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 وہ بےہوس ہو جائے لیکن وہ گڑھ کو نہیں چھوڑ پاتا تھا گڑھ کھانے کی عادت تھے تو ایسی لوگ عادت بنا لیے ہیں جیبان چاہے جیسا ہو چاہے جہاں جاہے لیکن ہم کو سراب چاہیے ہم کو بیڑی چاہیے ہم کو تماغو چاہیے ہم کو یہ سب چاہیے تو لوگ جو ہے یہ گندی عادتیں پڑ گئی ہیں گندی عادتوں میں پڑ کر کے اپنے جیبان کو کھو دیا ہے اپنے جیبان کو برباد کر دیا ہے یہ جیبان کتنا مہان ہے اس سے مہان اور ایسور کوئی نہیں بیٹھا ہے ایسور کوئی اوپر میں نہیں ہے یہ لوگوں کی کلپنا ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ایسور اوپر ہے وہ ہی مارا ادھار کرے گا وہ ہی امارا ادھار کرے گا اسی نے ہم کو جنم دیا ہے وہی امارا پرتبال کرے گا وہ ہی ہم کو مقط مقت دے گا وہ ہی ہم کو کلیاند دے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ کتاب میں یہ پندتوں نے بھرما دیا ہے گرجنوں نے بھرما دیا ہے گرجن لوگسوں میں اس میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے بیبیقی سنتوں کی سنگت کرنا چاہیے اور سنگت میں اپنے آپ کو جاننا چاہیے اپنے آپ کو جانے گے اور اپنے آپ کو جان کر کے اس طرح سے اپنی رہنی بنائیں گے کیول جاننا پریابت نہیں ہے جاننا ٹھیک ہے پہلے تو جانکاری ہوتی ہے جانو لیکن اس کے انصار جانکاری اس کے انصار آپ کو رہنی بنانا رہنی کہیے آچرن اس کے انصار آچرن بنانا ہے گیان کی بڑی بڑی باتیں کر دو لیکن اس کے انصار آچرن نہ ہو تو کام نہیں بنے گا اس کے انصار آچرن چاہیے آچرن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنے گا دیکھو مہا بھارت میں دوسری جی نے کہا ہے کہ پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب بشنی اور مورک ہیں اتنا تو پارکی بھی ہم لوگ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ایسا ہم لوگ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں سب بشنی اور مورک ہیں ایسا نہیں لیکن وہ ایدوشتو جی کہتے ہیں کہ جو پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں سب بشنی اور مورک ہیں یہ کریابان سمپنٹ ہے جو کریابان ہے آچنا سمپن ہے وہی اتھارت پندت ہے اسی کو پندت کہتے ہیں جو آچنا سمپن ہے کبھیر صاحب نے بھی کہا ہے کہیں کبھی سوئی جن میرا جو گھر کی رار نویر ہے گھر کا یہ اندری سری روپی گھر میں جو منندریوں کا جھگڑا مچا ہوا ہے منندریوں کا جھگڑا مچا ہوا ہے اندریہ جو ہے آنکھ جو ہے روپ دیکھنا چاہتی ہے کان گندے گندے سبت سننا چاہتا ہے تو چاہے وہ اسپرس کرنا چاہتی ہے اور جبیا دیوی تو بہت بلوان ہے بہت بلوان ہے اور اس کو کیا کیا چاہیے بہت ہے اس کو سراب چاہیے اس کو بیڑی چاہیے اس کو تمہاکو چاہیے اس کو ماں شاہیے اس کے مرگے کے انڈا چاہیے پتہ نہیں جبیہ دیوی کیا کیا کراتی ہے تو صاحب کہتے کہیں کبیر سوئی مجن میرا کبیر پنتی بھکت تو بہت ہیں بھکت لوگ آتے ہیں بندگی کرتے ہیں لیکن ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہاتھ میں تماکو رگڑتے ہیں تماکو کھاتے ہیں کبیر پنتی ہیں لیکن تماکو رگڑ رہے ہیں تماکو کھا رہے ہیں کتنے لوگ بیڑی پی رہے ہیں کتنے لوگ تماکو کھا رہے ہیں کتنے لوگ اور کچھ کام کر رہے ہیں یہ کوئی کبیر پنتی کے لکشن ہیں کبیر پنتی ہوگا وہ سچا کبیر پنتی ہوگا وہ کچھ نہیں دور پشنوں کا ایک دم مخت رہے گا دوستوں سے مخت رہے گا مانتک بکاروں سے مخت رہے گا اور وہ سمجھے گا کہ جیون کتنا مولوان ہے اور مولوان جیون کو سارتک بنانے کے لیے اس کو سارتک بنانے کے لیے ان سب کا تیاق کرنا چاہئے جو بھکت ہے ان کا تیاق کرے گا جو سچا بھکت ہے وہ ان کو نہیں دارنگ کرے گا نہیں پیے گا نہیں کھائے گا تو کبیر صاحب کہتے کہیں کبیر سوئی جن میرا کبیر صاحب کہتے وہی میرا بھکت ہے وہی میرا بھکت ہے وہی میرا سچ ہے جو گھر کے سری روپی گھر میں مندریوں کا جھگڑا مچا ہوا ہے یہ جھگڑا کا جو نبیرہ کر لیتا ہے جھگڑا سے جو اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے وہ ہی ہمارا سچا بھکت ہے سچا بھکت ہے تو بھکت جو بننا ہے بھکت بننا بھکت بننے کا مطلب نہیں ہے کہ گروہ کے دوارہ ہم کو کنٹی مل گئی ہم مکت ہو گئی کنٹری سے مکت نہیں ہوگا کنٹری کو کنٹ میں حردے میں اپنے دھارن کرنا پڑے گا کبیر صاحب کی جو بانی ہے اور سنتوں کے جو بیچار ہیں ان بیچاروں کو اپنے حردے میں دھارن کرنا ہوگا بھیجک میں کہا ہے سدگر بچن سنو ہو سنتو مت لیجے سربھار ہو حضور میں تھاڑ کہا تو ہوں تے اب سمر سمار کبیر صاحب کہتے ہیں سدگر بچن سنو ہو سنتو یہ سنتو سدگروں کے بیچاروں کو سنو سدگروں کی بانی کو سنو سدگروں کسے کہتے ہیں پہلے ہوتے ہیں بھکت بھکت کے بعد ہوتے ہیں بھکت جب بن جاتے ہیں تو بھکت کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے برمیچاری بنتے ہیں ان کو برمیچار کا ایک لنگوٹا دے دیا جاتا ہے آج سے برمیچار کا پالن کرو اور آج سے سدگر کبیر کی بانی ہے اس کو اپنے جیون میں دھارم کرو سنتوں کے بیچار کو دھارم کرو اور ان کی سیوہ کرو سیوہ کرو یہی تمہارا کام ہے تو اس طرح سے پہلے بھکت ہوتے ہیں پھر برمیچاری ہوتے ہیں برمیچاری کے بعد آٹھ دس سال تک برمیچار رہتا ہے تب اس کا بیس ہوتا ہے تب اس کو سادوک آ جاتا ہے وہ جان لیتے ہیں اب یہ گھر گرشتی کے جان میں نہیں پڑے گا اب یہ گھر گرشتی کا موئی اس کا دور ہو گیا ہے تب اس کو جو ہے برمیچار کا تب وہ سادو ہوتا ہے وہ سادو میں جب سادنہ کرتا ہے وہ سادنہ میں جب پرپک ہو جاتا ہے دھیان پرپک ہو جاتا ہے سادنہ میں جب پرپک ہو گیا پیدنا بوری ہو گئی تب وہ سند ہوتا ہے تب آگے چل کر کے وہی جو ہے صدگرو بنتا ہے اس سشیوں کو اپنا افدیس دیتا ہے سشیوں کو اپنا اعلان میں لگاتا ہے تو وہ برمچاری ہوتا ہے وہ صدگرو ہوتا ہے جو من بانی کرم جس کے پوتر ہیں جو صدیو کے لئے برمچاری ہے اور صدیو کے لئے تیاغی ہے جس کے اندر میں تیاغ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو اپنے آپ کا بودھ ہے اور بودھ کے بعد اس میں اپنے آپ میں اسٹیت ہے اپنے آپ میں اسٹیت نہیں ہے وہ صدگرو نہیں ہے صدگرو وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں اسٹیت ہو گئے اپنی آتما کو جان لیے ہیں اور جان کر کے اپنے آپ میں اسٹیت ہیں اپنے آپ میں رمن کر گئے ہیں ان کو صدگرو کہتے ہیں تو وہی آج کل کیا دیت کا جہت آتا ہے بھکت بن گئے ہیں برمچاری بھی پور ہے برمچاری کا درجہ بھی پورا تو اس پرکار سے کبھیر صاحب کہتے ہیں پورن صاحب نے بیجک کی ٹھیکہ کرتے ہوئے بیجک کی ٹھیکہ انہوں نے کی ہے پرثم ٹھیکہ کار صدگرو صریف پورن صاحب ہوئے ہیں انہوں نے بیجک کی ٹھیکہ کی ہے انہوں نے کہا ہے سنتوں کا یہ سروتہ کو یہ جو سروتہ ہیں یہ سب سنت ہیں سنتوں کا یہ سروتہ کو سنتوں شانت شروع اور سنت ہیں جو جن کا من شانت ہو گیا ہے وہی مطلب ہے سنت ہے سنتوں کا یہ سروتہ کو سنتوں سانسروب اور سنتوں کا یہ جیو کو جس کا جیو کا بود ہو گیا ہے کہ یہ سریر ہے یہ تو پانچ ترتوں کا پتلا ہے اور ایک دن چھوٹ جائے گا اس کو جلا دیں گے یا گاڑ دیں گے یہی دیسہ ہوتی ہے کبھیر صاحب کہتے ہیں جارہ دے بسم ہو جائے جارہ دے بسم ہو جائے گاڑے ماتی کھائی جلا دیتے ہیں تو دے بسم ہو جاتی ہے پانچ جوالہ نہرو کا جب سری چھوٹا تھا تو ایک بدیشی پدرکار نے لکھا ہے کہ ابھی پانچ جوالہ نہرو ہمارے دیش کے پرائم منسٹر رہے پردار منتری رہے بہت بڑے نیتہ رہے اور ایک گھنٹے کے اندر میں ایک مٹی راک بن گئے ایک گھنٹے کے اندر میں ایک مٹی راک بن گئے یہ سریر کا کتنا ہنکار ہے لوگ اس انکار کو لیے گھوم رہے ہیں سریر کے انکار کو لیے گھوم رہے ہیں لیکن سریر کا انکار نہیں کرنا چاہیے سریر سے بھن سریر سے الگ جو اپنا شروع جو چیتن شروع ہے جو جیو ہے جو آتما ہے اس کو جاننا چاہیے اس کو جان لے گے تو کیا پوچھنا ہے آپ کا سارا سارا بھرم دور ہو جائے گا جو کئی مطرہ جاتے ہیں کئی ہر دوار جاتے ہیں کئی وہاں جاتے ہیں وہاں ہم کو جائیں گے اور وہاں درسن کریں گے وہاں ہم مکت ہو جائیں گے تو دیس بھدے سے پھرتا ہے کئی تیرسوں میں گھومتا ہے کئی مطروں کا جاب کرتا ہے کئی کچھ کرتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا کیونکہ جیو کا شروع ہے وہ گیان شروع ہے وہ گیان شروع جب اپنے کو جانے کا میں گیان شروع ہوں میرے میں کوئی بھی بندن ہے ہی نہیں جیو کے کتنا مہان سکت مہان پرانی ہے اس کے اندر میں کوئی بھی جیو سروپتہ مقت ہے جیو اپنے سروپ سے مقت ہے اس کے سروپ میں کوئی بھی بندن نام کی چیز نہیں ہے کوئی بندن ہے ہی نہیں لیکن اس نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں جیسے دھرتی ہے اپنے آپ کو نہیں جانتی ہے میں گم پیدا کرتا ہوں میں دھان پیدا کرتا ہوں میں مٹر پیدا کرتا ہوں میں مونگ پیدا کرتا ہوں ایسا دھرتی نہیں جانتی ہے پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ دھرتی نہیں جانتی ہے اسی پرکار سے منس اپنے شروع کو نہیں جانتا ہے یہ دے کو جانتا ہے سری کو جانتا ہے کہ میں سریر ہوں سریر ہوں اور سری کو جان کر کہ رات دن اسی میں لگا ہوا ہے اس کو اپنے آپ کا بودھ نہیں ہے تو اس پرکار سے شدگر قوی صاحب کہتے ہیں مانو جیون ملا ہے یہ مانو جیون اپنے کلیانڈ کلیانڈ سادنہ کے لئے ملا ہے مانو جیون میں آ کر کے کلیانڈ کرنا چاہیے مانو جیون میں اپنے آپ کو جاننا چاہیے یہ سب سے بڑا کام ہے گھر گھشتی کے کام ہے ٹھیک ہے گھر گھشتی کا کام کرو لیکن اپنے آپ کو بھی جانو میں شریر نہیں ہوں میں شریر نہیں ہوں میں چتن ہوں میں آتما ہوں میرا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے اور اب ناسی ہوں آپ اپنی ناسی ہیں آپ کا کبھی ناس ہوتا ہی نہیں شریر کا ناس ہو جاتا ہے لیکن اپنا ناس نہیں ہوتا ہے شریر کا ناس ہوتا ہے لیکن اس میں جو بولنے والا ہے جب تک بولا تب تک ڈھولا صاحب نے کبھیر صاحب نے بیجک میں کہا ہے جب تک بولا تبلک ڈھولا تولو دھن بہوہار ڈھولا پھوٹا بولا گیا کوئی نہ جان کے دعا صاحب کہتے ہیں جب تک بولا بولنے والا چیتن دیو آتم دیو اس سری میں نماز کرتے ہیں تب ہی تک ڈھولا نام سری سرکشت ہے سب لوگ آدھر کرتے ہیں سب لوگ مولتے ہیں چالتے ہیں سب کچھ بہوہار کرتے ہیں لیکن ڈھولا پھوٹا بولا گیا جب بولا نام بولنے والا چیتن دیو نکل جاتا ہے تو سری سری الگ ہو جاتا ہے پھر اس کو جو لوگ جا کر کے جلاتے ہیں یا گاڑتے ہیں تو ڈھولا پھوٹا بولا گیا کوئی نہ جان کے دوار پھر کوئی بھی اس کے دوار نہ مک اس کے مک کو کوئی نہیں جانتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ مٹی پڑیئے مٹی سے کیا ہموئی کر رہے ہو جلدی کرو جو کوئی آبے بھیک چلاوے پھلک رہنک پائیو جو کوئی آبے بھیک چلاوے بھیک نام جلدی جلدی کرتا ہے جلدی کرو اور یہ مٹی ہے اس کو گاڑنا ہے یہ جلانا ہے تو ترنت اس کو لے جا کر کے گاڑتے ہیں یا جلاتے ہیں تو یہی کریہ کرتے ہیں تو اس لیے سرزور کہتے ہیں کہ یہ سریر میں کیا موئی کرتے ہو سریر تو پانچ ترتوں کا پتلا ہے یہ سریر اس میں پیچھے والا راہ نکال دو تو سریر سرے گلے چھن میں چھٹے سات نہ ہو یا کھیر اور مندک دوست بیاد بہت آتے ہیں نام سریر سریر اس لیے نام پڑا ہوا ہے یہ سڑتا ہے گلتا ہے چھوڑتا ہے سریر بالکل بے ہو یہ سریر بالکل چھڑ بنگور ہے ایسن دے نرالہ بورے کبھیر صاحب کہتے ہیں ایسن دے نرالہ بورے بورے نام پاگل اے منہ تو کیوں پاگل ہو رہا ہے یہ سریر بالکل چھڑ بنگور ہے کوئی مر جانے پر کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے ایسن دے نرالہ بورے مغل چھوڑنے کوئی ہو مرنے پر اس کو کوئی نہیں چھوٹا ہے ڈنڈوہ کی دوریا تو لڑائیں ڈنڈوہ کہتے ہیں کمر دوریا نام کردن پہلے کے لوگ کمر میں کردنی بانتے تھے آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا پہلے جو کردنی کرواج تھا پہلے لوگ کمر میں کردنی بانتے تھے مجھے بھی یاد ہے پہلے کے لوگ کمر میں کردنی بانتے تھے تو صاحب نے وہی اتارہ دیا ہے ڈنڈوہ کی دوریا ڈنڈوہ نام کمر اور ڈوریا نام کردن جو کمر میں کردنی بانتے ہیں وہ بھی توڑ لیتے ہیں مرنے پر اس کو کچھ نہیں جاتا ہے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور پیسہ ایک منوں سے مرا تو گیارہ روپے وہ کھرسا تھا اس میں یہاں تو اس کے وہ بھی توڑ دیا وہ بھی لے دیا کیونکہ مرنے پر ننگا آیا ہے ننگا جائے گا یہ جیو جب آتا ہے تو ننگا ہو کر کے آتا ہے اور جب جائے گا تو ننگا ہو کر کے جائے گا کچھ بھی کپڑا بھی اس کے اتار لیا جاتا ہے جیسے ہم لوگ لنگوٹی پہنے تیسے اس کو لنگوٹی پہنا دی جاتی ہے اب یہاں تو نہیں مانو میں کتاب دیش کی بات بتا رہا ہے یہاں بھی ایسا کرتے ہیں تو ایسے لنگوٹی پہنا دی جاتی ہے اور جاؤ ہمیشہ کے لئے سمبند کٹ گیا ہمیشہ کے لئے کٹ گیا ابھی کتنا موئ کرتا ہے کتنے ممتہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لئے سمبند کٹ گیا چلا گیا تو صاحب کہتے ہیں ایساں دے نرارب بھولے مغل چوہ نہیں کوئی ہو ڈنڈوہ کی دوریا ڈنڈوہ نام کمر میں ڈوری بانتے ہیں وہ بھی توڑ لیں گے جو کوٹرین دھن ہوئی ہو چاہے تمہیں کروڑوں دھن ہو کروڑوں کی سمپتی ہو ایک پیسہ بھی جانے والا نہیں ہے ایک پیسہ بھی تمہارے ساتھ میں نہیں جائے گا کتنا جھوٹا سمبند ہے کتنا جھوٹا سمبند ہے اور جھوٹے سمبند میں کتنا جھوڑ سے آدمی پھسا ہے کتنا جھوڑ سے لگا ہوا ہے ایک دن کے لئے گھر چھوڑنا بڑا مشکل جاتا ہے ایک دن کے لئے گھر نہیں چھوڑ پائے گا وہ گھر میں منتہ لگی رہے گی چلو بھائی جلدی چہرے بگڑ رہا ہے یہ بگڑ رہا ہے وہ بگڑ رہا ہے تو گھر کو ایک دن کے لئے چھوڑنا اس کو مشکل جاتا ہے اور وہ نہیں چھوڑ پاتا ہے کتنی اس نے ممتہ کر لیے کتنا اس میں موئے کر لیا ہے یہ جو کام کرود لو موئے یہ اس کو نوچ رہے ہیں نوچ رہے ہیں یہ پریشان کر رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہی نہیں ہے یہ ہمارے شروع میں نہیں ہے نہ ہمارے شروع میں کام ہے کام کے چکر میں پڑ کر گئے کام کے چکر میں پڑے ہوئے لوگ ہیں سب اس طریقے پرس کام کے چکر میں پڑے ہیں اور کام کے چکروں پڑھ کر کے اپنے جیون کو ایک دم کھو دیئے کام کا چکر کروڑ کا چکر لوب کا چکر موہ کا چکر اس میں پڑھ کر کے اپنے جیون کو ایک دم برباد کر دیئے ہیں صاحب کہتے ہیں یہ منوبکار ہے اس کو چھوڑو اس میں پڑھے رہا ہوگے تو جیون کا ادھار نہیں ہوگا باسناؤں کے چکروں پڑھے رہا ہوگے تو کلیان نہیں ہوگا باسناؤں کو بھی چھوڑنا چاہیے کیونکہ باشناؤں کو جاننے والا باشناؤں سے علاق ہے میں باشناؤں کا بھی درستہ ہوں کلپناوں کا بھی درستہ ہوں اور سب کا درستہ ہوں درستہ کا درستہ نہیں ہوتا ہے درست کا درستہ ہوتا ہے تو اس لئے سب سے علاق ہوں تو صاحب کہتے ہیں ڈنڈوہ گیڈوریا توڑ لڑائیں کمر میں جو کردنی باندھے رہتے ہیں اس کو بھی توڑ لیتے ہیں جو کوٹن دھنوئی ہو چاہے کرونوں کی سمپیدہ ہو وہ تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے جب میں گھر سے نکلا تو آگرہ جلے میں ایک باہت تحصیل ہے اور باہت تحصیل میں ایک ایک کبیر آسرم ہے وہ جمنا کے کنارے ہے تو جمنا کے کنارے ہے برسات کا سمجھ رہا بہت جور سے باڑھ آئی جمنا میں باڑھ آئی تو سب لوگ اپنا بقصہ لے کر کے صندوق لے کر کے کپڑے لے کر کے باہر جا رہے ہیں ایک آدمی تھا وہ اپنے دھن کو گھر میں گالا تھا وہ اپنا گھر میں گسرا گھر میں گسرا گھر میں جا رہا ہے اور جاتے جاتے جہاں دھن گڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور سب لوگ باہر جا رہے باڑھ آ گئی کیا کریں اور وہ گھر میں جا رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھ گیا آنگن میں پانی آیا مڑا میں پانی آیا اس کے کمرے میں پانی آیا وہ سوچتا ہے کہ اب نہیں آئے گا اب نہیں آئے گا اتنا آیا اتنا آیا اتنا آیا اند میں اند میں وہ کمرہ ڈھوپ گیا اتنا پانی بھر گیا اور وہ بھی مر گیا تو دھن کے پیچھے آدمی اپنی جان کو کھو دیتا ہے جان کو کھو دیتا ہے ایک بادشاہ تھا وہ مصر دیش کا بادشاہ تھا مصر دیش کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا کارو اور اس کے پاس چالس خجانے تھے ایک نئی دو نئی چالس خجانے تھے اور ایک ایک خجانے میں چالس چالس کوٹھریاں تھیں ایک ایک خجانے میں چالس چالس کوٹھریاں تھیں اور ان کوٹھریاں کی اتنی چابیاں تھیں کہ ایک اونٹ ہی لات کر کے چل سکتا تھا اس سمائے میں ٹیکٹرہ تو تھا نہیں ٹیکٹرہ تو ابھی آیا ہے اتنا بڑا خجانہ تھا بہت بڑا خجانہ تھا بہت بڑا اس کے پاس خجانہ تھا وہاں اکال پڑا اس دیش میں اکال پڑا تو اکال میں جنتہ ترائے ترائے کرنے لگی جنتہ جو ہے ایک منوس اپنے بال بچوں کو لے کر کے دو تین تین لڑکے تھے تیو تینوں لڑکوں کو لے کر کے راج دروار میں گیا اور کہا کہ اے راجان ہمارے بچے یہ تین دن سے بھوکے ہیں تین دن سے ان کو دانہ نہیں ملا ہے آپ گرپا کر کے ان تینوں کو کچھ اناج دیجئے کچھ دھن بھی دیجئے تو راجہ کیا کہتا ہے یہ دھن ہم نے تمہارے بچوں کے لیے نہیں جوڑ کر کے رکھا ہے اور نہ یہ روپیہ پیسہ رکھا ہے تم لوگ مرو چاہ کچھ کرو ہم کچھ نہیں دیں گے اور سپائیوں کو مار کر کے اس کو سب بھگا دیا سب بچارے چلے آئے تو دو دن کے بعد میں وہاں موسیٰ ندی تھی موسیٰ ندی میں باڑھ آ گئی اور اتنی جور سے باڑھ آئی کہ وہ راجہ بھی بہ گیا اور کھا جانہ بھی بہ گیا وہ ندی کنارے اس کا قلعہ تھا تو راجہ بھی بہ جاتا ہے اس کا قلعہ بھی بہ گیا اور کھا جانہ بھی بہ گیا اگر بچوں کو کچھ اپنا اپنا دھن دے کر کے ان کی سیوہ کر دیتا تو ایک سنسکار بن جاتا لیکن راجہ نے کچھ نہیں دیا جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا کتنے لوگ ہیں وہ جوڑ جوڑ کر کے رکھتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں ایک بار گرنانک صاحب برمن کرتے ہوئے لاہور پہنچے لاہور جانتے ہیں کہاں ہے پاکستان میں پاکستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں کا راجہ تھا وہ راج کر رہا تھا تو لوگوں نے سسنگ میں آئے لوگ بتائے سسنگ ہوا سسنگ کے بعد بتائے کہ یہاں کا جو راجہ ہے راجہ ہے بہت کنجوس ہے ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دیتا ہے اور دھرم میں ایک پیسہ بھی نہیں لگاتا ہے وہاں کنجوس ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو انہوں نے ایک جھولا دیا وقتوں کو اور کہا کہ اس میں کنکر پتھر سب لے آؤ بڑھور کر کے کنکر پتھر لے آکر جھولا بھر کر لے آیا تین چار دن کے بعد میں وہ راجہ بھی آیا سسنگ سنا تو گرنانک صاحب نے کہا کہ یہ جھولا ایک کنکر پتھر کے جھولا ہے اس کو دے دیئے اور کہا یہ سرکشد رکھنا یہ مرنے کے بعد ہم لے جائیں گے اس نے کہا کہ یہ تو کنکر پتھر اس کو آپ کیا کریں گے یہ تو ساتھ میں نہیں جائے گا جب تمہارے ساتھ میں نہیں جائے گا تو دھن بٹھور کر رکھے ہو یہ تمہارے ساتھ میں جائے گا یہ بھی نہیں جائے گا تم دھن بٹھور کر رکھے ہو اتنا پیسہ رکھے ہو کسی کو نہیں دیتے ہو دھرم میں نہیں لگاتے ہو پرمارت میں نہیں لگاتے ہو یہ تمہارے ساتھ میں جانے والا نہیں ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کے چرنوں میں گرتا ہے اور اسی دن سے اپنے دھرم پرمارت میں لگ جاتا ہے تو کہنے کا عارت ہے جب مرو گے تب کچھ بھی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں جائے گا ایک کونڑی بھی نہیں جانے والی ہے نہ پیسہ جائے گا نہ کپڑا جائے گا نہ مکان جائے گا نہ دھن جائے گا نہ کچھ جائے گا نہ پتی جائے گا کوئی کچھ جانے والا ہے ہی نہیں اکیلا آیا اکیلا جائے گا یہ جیو اکیلا آیا اکیلا جائے گا لیکن یہاں جمیلہ میں پڑھا ہوا ہے یہاں اتنے بڑے جمیلہ میں پڑھ گیا ہے کہ اسی کو پالنے پوسنے میں لگا رہتا ہے ٹھیک ہے آ گئے ہیں پکشی آ گئے ہیں پرانی آ گئے ہیں ان کا پالن پوسن کرو لیکن اپنے آپ کو بھی سمجھو اپنے آپ کو سمجھو سنتوں کی شیوہ میں کرو سنتوں کی شیوہ کرو ان کے ستسنگ میں جاؤ اپنے آپ کو سمجھو کبھی صاحب نے کہتا بیٹھت نہ ہی سادگی سنگت نہ دے جنم گئے بیٹھت نہ ہی سادگی سنگت یہ سادگی سنگت میں کبھی بیٹھنا نہیں چاہتا کبھی کوئی کتنے لوگ ایسے ہیں جیوان میں ایک گھنٹہ بھی ستسنگ نہیں کیے ایک گھنٹہ بھی نہیں بیٹھے ہیں ایک گھنٹہ بھی بیٹھ لیں گے ایک گھنٹہ کا بھی ستسنگ ان کو نہیں باتا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک گھنڈہ ستسنگ نہیں کیا اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ستسنگ خوب کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ستسنگ میں جاؤ گے تب آپ کو ادھیادنی بشار ملے گا جگت کیا ہے بندن کیا ہے موکش کیا ہے آتما کیا ہے پرماتما کیا ہے یہ آپ کو دھن ملے گا اور یہ ہمارے جیبن کو سفل کرنے والا ہے جیبن کو نکھارنے والا ہے تو میں کہہ رہا تھا ستگوشیری بشاردیو کی بانی کہ بھکتی برت پارک شکھر بھکتی کر کے برت نام بیراک کر کے اور پارک نام سوروپی صدقہ بیاس کر کے یا آدمی صدقہ بیاس کر کے اپنے جیبن کا کلیان کرنا چاہیے تین جیبن کے رتنے ہیں جیبن کے تین رتنے ہیں یہ پہلا ہے بھکتی بھکتی پہلا ہے جیسے سیڑھی ہے تو پہلی سیڑھی پر چڑھ کر کے اوپر چھت پر پہنچتے ہیں تو پہلی بھکتی پہلی پہلا رتنے ہیں بیجک پہلا رتنے ہیں بھکتی بھکتی پہلا رتنے ہیں بھکتی کرنا چاہیے بھکتی سنتوں کی بھکتی کرنا چاہیے گرو کی بھکتی کرنا چاہیے گرو کی پاسنہ کرنا چاہیے گروہ کی شیوہ کرنا چاہیے اس سے ہی آپ کا کلیان ہوگا اور دوسری بات ہے بیرت بیرت نہ بیراغ بیراغ ہونا تو بہت اونچی بات ہے بیراغ لوگوں کو کہاں ہوتا ہے بیراغ نہیں ہوتا ہے لیکن بیراغ صدقو شریف پورا صاحب نے کہا ہے بین بیراغ نہ مکتی ہے بین بیراغ نہ مکتی ہے بین بیراغ نہ گیان اور بین بیراغ نہ بکتی ہے بین بیراغ نہ سان تاہتے مک پردان ہے سب کو یہ بیراغ اور گرو گرپا جا پر وئی تے پاوت بڑھ بھاگ سری بیسال دیو نے کہا ہے بیراغ بہت مولوان چیز ہے تو مطلب بیراغ کہتے ہیں راگ کا تیاک کرنا موئے کا تیاک کرنا سنسار میں موئے لگا ہے اس کو تیاک کرنا راہ کو تیاک کرنا یہی بیراغ ہے اور بھاگ 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 پارک ستھر پارک ستھر کہتے ہیں اپنا شروع پیستیت کا بیحاظ تو شروع پیستیت کا بیحاظ تو بہت بڑی چیز ہے شروع پیستیت کا بیحاظ مطلب ہے دھیان کرو اور دھیان میں من مون ہونا چاہیے من میں کچھ نہ سوچو من میں یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ میں آجار ہوں امار ہوں اکھنڈوں اب ناسی ہوں میرا کبھی ناس نہیں ہوتا ہے ایسا بھی نہیں سوچنا ہے من ختم من ختم ہو جانا چاہیے من میں کچھ سوچنا ہے من میں کوئی بیچاری نہیں آنا ہے تو کدنی گہری کدنی اچھ سٹی ہے جب منو سالہ میں جاتا ہے ڈھوکی لگاتا ہے اور گہری پانی میں چلا جاتا ہے تو باہر کے آواز کچھ نہیں آتی ہے تو جب شروع پیستیت میں آپ ڈھووے گے شمادی میں ڈھووے گے تو سنسار بونا لگے گا سنسار میں کچھ نہیں ہے سنسار میں کچھ نہیں ہے سارا دھن ہمارے اندر میں ہے تو پھر وہ سروع پیستیت کا بیاس کرے گا تو اس پرکار سے جیون کے تین رتن ہیں بھکتی برت اور بیراک یہ تینوں رتنوں کو دھارن کر کے اور اپنے جیون کو شفل بنانا چاہیے بزینی شبدوں کے ساتھ میں اپنے بانی کو برام دکتا ہوں